تو اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے فینک شاولین کو جو کہ بلیک ٹرٹل پیلس میں جا رہے ہوتی ہے وہ جیسے ہی مولیان کے پیلس کے دروازے پر پہنچتی ہے تو اسے عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جس کے بعد وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر جاتی ہے تو اندر مولیان کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ کسی سے بات کر رہا تھا مگر فینک شاولین کو وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اور دوسری طرف سے مولیان اسے وہاں پر دیکھ کر کافی ایران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ تم آگئی میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا معاف کرنا میں تمہیں یہاں پر ویلکم نہیں کر پایا مگر فینک شاولین وہاں پر موجود ایک فلاور کے پاس چلے جاتی ہے جس کے اوپر ایک اگربتی جل رہی تھی اسے دیکھ کر فینک کہتی ہے کہ اچھا تو تم اس چیز کو پسند کرتے ہو تم نے اپنے گھر میں ہر جگہ اس کی سمیل پھیلائی ہوئی ہے مگر پھر مولیان کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں آیا میں نے صرف تمہارے لیے ہی یہاں پر لگایا تھا کہ شاید تمہیں اس کی سمیل اچھی لگے گی مگر فینک شاولین گھسے مجھ سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ مت بولو تم یہ ساری تیاریاں کیوں کر رہے ہو کیا تم مجھے یہاں پر کوئی مارنے کی پلیننگ کر رہے ہو میں جانتی ہوں کہ تم جانت بوجھ کر کچھ نہ کچھ ایسا کرنے والے ہو جس سے مجھے کوئی نقصان ہو مگر مولیان کہتا ہے کہ ارے بچی تم تھوڑا سا شانت ہو جاؤ میں نے اسا کچھ بھی نہیں کیا نہ ہی میرا کچھ ایسا کرنے کا ارادہ ہے اگر میں تمہیں مارنا چاہتا تو تمہیں بہت پہلے ہی مار دیتا کیونکہ میرے پاس تو پہلے بہت ہی اچھا چانس بھی تھا یہ کہنے کے بعد وہ ایک کپ اٹھاتا ہے اور اس میں تھوڑا سی چائے ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ پیو اور تھوڑا سا خود کو تھنڈا کرو سنگ شاولین اس کپ کو دیکھتی ہے اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے شاید اس نے چائے میں کچھ نہ کچھ ملایا ہوگا مگر مولیان اسے کھیتا ہے کہ میں اصل میں ایک چھوٹا سا کھیل کھیلنا چاہتا تھا جس سے میں وہ ڈرائگن سکرپچر حاصل کر سکوں اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتا بھی نہ چلے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہاں پر موشوائی بھی آئے گا اور وہ تم لوگوں کو سپورٹ کرے گا میں اس کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا شیانٹیان سیکٹ ڈیمن سیکٹ میں سب سے زیادہ ٹوف کا سیکٹ ہے اس لئے میرا وانگوئی آئیز لینڈ اس کے آگینسٹ کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتا اور اوپر سے تم لوگوں کے ساتھ لائس ٹائم جو مارشل ججز نے کیا تھا وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا مگر سنگ شاولین کہتی ہے کہ بس بہت ہوا کیا تم نے مجھے یہاں پا رہنی باتوں کے لئے بلایا ہے مگر مولین کہتا ہے کہ چلو پھر مدے کی بات کرتے ہیں مدے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈرائگن سکرپچر ہم لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تو سنگ شاولین کہتی ہے کہ ذرا پاس میں آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کہاں ہے تو مولین جیسے اس کے قریب جاتا ہے تو فینگ شاولین اسے کہتی ہے کہ کیا تم واقعی میں اپنے سیکٹ کی پرواہ کرتے ہو یا پھر تم یہ ڈرائگن سکرپچر اپنے سیکٹ کو دینے والے ہو یہ سنتے ہی مولین کہتا ہے میں نہیں سمجھ پا رہا تم کیا کہنا چاہتی ہو تو پھر فینگ شاولین کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم ایک اچھے انسان بننے کا دکھاوا کر رہے ہو مگر سچ بتاؤں تو تمہارے اس سیکٹ میں آپ کچھ بھی نہیں رکھا اگر تم میری ساتھ مل جاؤ تو پھر میں تمہارے لیے وہ ڈرائگن سکرپچر لے کر آؤں گی اس کے بعد ہم لوگ اپنا ایک نئے اسٹیبلش کریں گے یہ کہتے ہوئے وہ اپنی سوڈ نکالنے لگتی ہے جس کے بعد دوسری طرف مولین کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آٹیک کرنے والی ہے وہ اس سے کہتا ہے کیا تم واقعی میسا کرنا چاہتی ہو فینگ شاولین جیسے ہی اس پر وار کرتی ہے تو مولین خود کو بچا لیتا ہے اور اتنے میں اچانک فینگ شاولین کو چکر آتے ہیں اور وہ لڑکڑا کر گر جاتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ کہیں تم نے اس چائے میں مجھے کچھ ملا کر تو نہیں دیا تو پھر مولین ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ارے ڈیر وہ صرف چائے ہی تو تھی میں بھلا چائے میں ملا کر کیا دے سکتا ہوں وہ جیسے ہی دوبارہ کھڑے ہو کر وار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر سے گر جاتی ہے اور پھر مولین اس سے کہتا ہے کہ ملا آخر اتنی جلدی کی کس چیز کی ہے جب ایک مرتبہ میں سکسیسفل ہو جاؤں گا اس کے بعد تمہیں بھی انعام کا حصہ ملے گا یہ کہتا ہے وہ اسے اپنی فنگر سے واپس پوش کر کے نیچے گرا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ شاید تم بھول گئی ہو جب تم کمرے میں آئی تھی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے تمہارے لیے یہاں پر کچھ ارنیجمنٹس کی ہیں اور پھر ہمیں یہاں پر پاتا چلتا ہے کہ وہ جو اگربتی لگی ہوئی تھی اس اگربتی میں کچھ ایسا ایسنس ملاوا تھا جس کی وجہ سے فینگ شاولین کو چکر آنے لگے تھے یہ سن کر فینگ شاولین کہتی ہے کہ تمہارے میتھرز بھی تمہاری طرح بلکل گھٹیاں ہیں اور اس میں ہم فینگ ہان کو دیکھتے ہیں وہ چوری چپے وہاں پہ آ جاتا ہے اور ایک دروازے کے پیچھے کھاڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اندر مولیان اس سے خیر آتا ہے کہ فینگ شاولین تم ابھی بلکل اناڑی ہو اس لئے تمہیں میرے میتھرز کے بارے میں بلکل بھی نہیں معلوم اور یہ میتھرز تمہیں بہت ہی گھٹیاں اس لئے لگ رہے ہیں کیونکہ تم نے کبھی اس طرح کے میتھرز دیکھے ہی نہیں اوپر سے تم نے بیوکوفی کے بھی حد کر دی ہے تم نے اس ڈرائگن سکرپچر کی نیوز کو لیگ کر دیا ہے یہ تو شکر مناؤ کہ وہ نیوز ڈائیکٹلی میرے پاس آئی ہے اگر وہ نیوز کسی اور کو پتا چل جاتی تو تم لوگ تو کب کے مارے جا چکے ہوتے مگر فینک شاولین کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میں نے بہت ہی برا کیا ہے چلو مار دو مجھے تمہارے پاس اس سے اچھا تو کوئی چانس ہوگا ہی نہیں مجھے مارنے کے بعد تم وہ ڈرائگن سکرپچر جا کر خود ہی لے لو مگر مولین اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی ہرا چکا ہوں اگر میں تمہیں مارنا چاہتا تو میں اسی وقت مار دیتا اوپر سے ہمارے وائن گوئی آئس لینڈ کے کچھ رولز ہیں یہاں پر کسی کا قتل کرنا الاؤڈ نہیں اسی لئے میں تمہیں ایک اوپر دے رہا ہوں اگر تم میرے ساتھ اس ڈرائگن سکرپچر کو حاصل کرنے میں مدد کرتی ہو تو میں تمہیں اس کا ایک اچھا سا انام دوں گا مگر فینک شاولین اس کے لئے بلکل بھی راضی نہیں ہوتی الٹا وہ اپنی سوٹ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے یہ دیکھ کر مولین اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک نمبر کی بے وکوف ہو فینک شاولین حیران ہو جاتی ہے تم یہ کیسی بکواس کر رہے ہو تم مولین کہتا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ایک ڈیمن ہو کر ایک انسان کے ساتھ محبت کرو گی اور ویسے بھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس لڑکے کی ایک سرونٹ ہو کیا وہ تمہیں بچانے کے لئے یہاں پر آئے گا یہ سن کر فینک شاولین تھوڑا سا اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں ایک سرونٹ ہوں وہ بھلا مجھے کیوں بچانے کے لئے آئے گا وہ تو ایک ایک سٹراؤڈنری ڈیسائپل ہے اور پھر اس طرف مولین کہتا ہے کہ ساؤت چائنہ سی سے بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں اسی لئے اب تمہیں سردی نہ لگ جائے اسی لئے اپنے اس یار سے کہو کے آ کر تمہیں یہاں پر بچا لے کیونکہ وہ کافی دیر سے باہر کھڑا ہو کر ہماری باتیں سن رہا ہے یہ سن کر فینگھان فوراں سے اندر چلا آتا ہے اور وہ سینگ شاولین کو اپنی انرجی سے ہیل کرتا ہے اور اسے سیدھا بٹھا دیتا ہے جس کے بعد وہ مولین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ڈرائگن سکرپچر چاہیے نا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں چلو لے کر دکھاؤ تو مولین اسے کچھ بھی نہیں کرتا الٹا وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے فینگ شاولین کو ہی کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے پھیک دیتی ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے ہی جاتی ہے اور دوبارہ سے ایک اور اٹیک کرتی ہے تو فینگھان وہاں سے نیچے گرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دیواروں سے ٹکراتے ہوئے سیدھا گراؤنڈ فلور پہ جا پہنچتا ہے اور دوسری طرف ہمیں جنڈیان اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے وہ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ابھی بھی موشوائی پر بہت زیادہ غصہ تھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس نے ہمارے امپیریل سیٹ کے خلاف کام کیا ہے اور پھر دوسرا ڈیسائپل کہتا ہے کہ ویسے ہمارے لئے یہ ایک اچھا موقع ہے اگر ہم موشوائی کو ہی مار دیتے ہیں تو اس سے ہمیں اس جیٹ کولڈرون سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے جس پر دوسرا والا بھی کہتا ہے کہ ہاں اسے مارنے کا فائدہ زیادہ ہوگا مگر جنڈیان کہتا ہے کہ اس وقت ویدر بہت زیادہ خراب ہے اسے یہاں پہ ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہوگا ہم لوگوں کو طلعہ سے انتظار کرنا چاہیے جب صحیح وقت آئے گا تب ہی ہم لوگ اس پر حملہ کریں گے پر جہاں تک بعد اس فائف جیٹ کولڈرون کی ہے تو ہم لوگ اسے بھی نہیں چھوڑنے والے مجھے وہ ہر حال میں چاہیے ہی چاہیے اتنا کہنے کے بعد ان لوگوں کے کمرے کی چھت پر کوئی آ کر گرتا ہے جس پر وہ لوگ بھی ہران ہو جاتے ہیں جس پر یونڈیاں کہتا ہے کہ پتہ نہیں کسے اپنی موز کر لائی ہے جو ہمارے پاس مرنے کے لئے آیا ہے چلو ہم لوگ ذرا چل کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فینگان اور فینگ شاولن وہ دونوں ہی لڑتے لڑتے چھتوں کے اوپر سے وہاں سے دور نکل جاتے ہیں اور اس طرف یان فینگان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو کنٹرول کرنے والی پاوار اس کی کلٹیویشن لیول کو بڑھاتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے فینگ شاولن تم پر بھار ہی پڑ سکتی ہے اسی لئے تم اسے زیادہ سے زیادہ ڈیلے کرنے کی کوشش کرو تم اسے جتنا زیادہ ڈیلے کرو گی یہ لڑکی اس کے کنٹرول سے اتنی ہی آسانی سے باہر نکل آئے گی اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فینگ شاولن کے پیچھے پیچھے مولیان بھی وہاں پر آپ پہنچتا ہے وہ اسے زیادہ دور نہیں جانے دیتا کیونکہ وہ اس کی رینج سے نکل جائے گی تو وہاں پر سے اپنے کنٹرول میں آ جائے گی اور اسی طرح فینگ ہان بھی اس کے اٹیکس کو ڈوج کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فینگ شاولن جتنی زیادہ دیر تک کنٹرول میں رہے گی مولیان اتنا ہی زیادہ ویک پڑ جائے گا کیونکہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ انرجی اس پر ہی خرچ کر رہا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فینگ ہان کو اس سے لڑنے میں بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور دوسری طرف مولیان یہ دیکھ کر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے مگر فینگ ہان کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اپنی آنکھوں کا جا کر علاج کرو کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس وقت ہم لوگ سی مارکٹ کے بلکل بیجو بیج کھڑے ہیں اور ویسے بھی مجھے تمہیں تھینکس کہنا چاہیے کیونکہ سی مارکٹ میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ذرا سب ہی شور مچانے پر وہ سارے لوگ جات جائیں گے جس کے بعد تم بہت بڑی مصیبت میں فس جاؤگے تو پھر مولیان کہتا ہے کہ اچھا تو تم ابھی بھی یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو جب ہی تمہیں اسی باتیں کر رہے ہو مگر میرے لئے یہ ایک چھوٹا سا ہی مسئلہ ہے جسے میں زیادہ ویلیو نہیں دیتا تمہیں مارنے کے لئے اگر مجھے اس چھوٹے سے مسئلے کو فیس کرنا پڑا تو ابھی میں کر لوں گا یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فینگ شاولین سے پھر سے حملہ کرنے کے لئے کھیتا ہے تو فینگ شاولین پھر سے فینگ ہان پر ٹوٹ پڑتی ہے مگر فینگ ہان اس پر کوئی بھی اٹیک نہیں کرتا بلکہ وہ یان کی بات کو مانتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک انرجی یوز کرنے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ساری انرجی یوز کر لے اور پھر فینگ ہان کے بارے آئے گی تو وہ اسے آسانی سے مار پائے گا اور فینگ ہان جیسے ہی فینگ شاولین کو اپنے طرف آتا وہ دیکھتا ہے تو وہ فوران سے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے اسے دوسری طرف اچھال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور فینگ ہان کو مکہ مل جاتا ہے وہ مولیان سے کہتا ہے کہ چلو اب تمہاری باری ہے یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک زور سے لات مارتے ہی مولیان کو ہوا میں اوپر اچھال دیتا ہے اور خود بھی اپنی سوڈ لے کے فوران سے اوپر چلا جاتا اور جیسے ہی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو مولیان اپنے ٹرٹل شیل کی مدد سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر فینگ ہان کی سوڈ کارٹے کتنا زیادہ پاورفول ہوتا ہے کہ مولیان اس ٹرٹل شیل کے ساتھ بہت زور سے جا کر زمین پہ گرتا ہے اس اڈیک کی وجہ سے مولیان بہت بری طرح سے انجڈ ہو جاتا ہے زور زور سے خانتنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح فینگ ہان سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے اور صرف فینگ ہان اس سے کھیتا ہے کہ اور ٹرٹل تم بہت زیادہ ویک ہو چکے ہو چلو اب میں تمہیں تمہارے آخری سفر پر بھیج دیتا ہوں یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ شاولین بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور دوسری طرح فینگ ہان جیسے ہی وار کرتا ہے تو مولیان اس کے اٹیک کو روک لیتا ہے اور اپنی انرجی ہر جگہ پھیلا دیتا ہے جیسے ہی وہ انرجی فینگ شاولین تک پہنچتی ہے تو وہ پھر سے خوش میں آ جاتی ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ فوراں سے باہر نکلاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ فینگ ہان جیسے ہی آگے بڑھ رہا ہے تو وہ فوراں سے مولیان کے پاس چلے جاتی ہے اور اس کے اٹیک کو روکنے کے لیے مولیان فینگ شاولین کو سامنے لیاتا ہے جس پر فینگ ہان فوراں سے اپنی سوٹ دور ہٹا دیتا ہے یہ دیکھ کر مولیان اس کا مذاکڑ آتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگا ہی تھا کہ تم دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے یہ کہتے ہی وہ جان بوچ کر فینگ شاولین کو بہت ہی بری طرح سے ہرٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے یہ کیا مجھے معاف کرنا یہ گلتی سے ہو گیا یہ کہتے ہی وہ اسے پھیک دیتا ہے تو فینگ ہان فوراں سے اسے جا کر پکڑ لیتا ہے اور اسے دوارہ سے ہی ہیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسے اٹھا کر ایک سائٹ پر لے جا کر بٹھا دیتا ہے اور غصے میں مولیان کے طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے یہ کہتے ہی وہ اپنی سوٹ لے کے اس پر ایک کے بعد ایک اٹک کرنا شروع کر دیتا ہے مگر مولیان اس کے ہر ایک اٹک کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے جس پر فینگ ہان کو اسے مارنے میں بہت ہی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور دوسری طرف مولیان اس کا مزاک اڑھا تو بکھیتا ہے کہ تمہیں کیا لگا کہ میں صرف یہاں پر کاروبار کرتا ہوں میں بہت کچھ جانتا ہوں اور میں بہت ساری پاورز کو بھی یوز کر سکتا ہوں یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے انرجی سے اس ٹھیڑی آنکوں والے سرونٹ کو بھی وہاں پر لے کر آ جاتا ہے جو کہ آتے ساتھ ہی اپنے خطرناک ویپنز کے ساتھ فینگ ہان پر حملہ کر دیتا ہے مولیان فینگ ہان کو مارنے کے لیے سرونٹ کو اپنے پپٹ کی طرح یوز کر رہا تھا وہ چینز کے ساتھ بندہ با ہوتا ہے مولیان اسے چینز سے کنٹرول کرتے ہوئے فینگ ہان پر حملہ کرنے کے لیے اس کے بہت قریب لے کر جاتا ہے اور وہ سرونٹ اس پر اپنے ویپنز سے وار کرتا ہے فینگ ہان جیسے تیسے کر کے ہر ایک اٹیک کو ڈوج کر رہا تھا مگر سرونٹ اتنا زیادہ خونخار ہو گیا تھا کہ وہ فینگ ہان کو کوئی بھی موقع نہیں دیتا وہ اس پر ایک کے بعد ایک اٹیک کیے جاتا ہے مگر پھر فینگ ہان اسے بچنے کے لیے فورن سے جیسے ہوا میں اوپر جاتا ہے تو مولیان اپنی چینز کی طرف تھرو کرتا ہے جو کہ فینگ ہان کے بلکل پاس سے ہو کے گزرتی ہے اور وہ سرونٹ بھی اوپر آتے ہوئے فینگ ہان پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے فینگ ہان خود کو بال بال بچاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت زور سے پوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر مولیان اس پپٹ کے ذریعے فینگ ہان کو زور سے پوش کر کے نیچے دکیل دیتا ہے اس اٹیک کی وجہ سے فینگ ہان کو بھی تھوڑی سی انجری ہوتی ہے مگر وہ ابھی بھی ہار نہیں مان رہا تھا اوپر سے مولیان اس کا مغاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کمزور ہو تم ہار کیوں نہیں مان لیتے میں تمہیں ابھی بھی زندہ بھاگنے کا ایک موقع دی رہا ہوں مگر فینگ ہان بلکل بھی ہار ماننے والا نہیں تھا یہ دیکھتے ہی پھر مولیان دوبارہ سے اسی سرونٹ کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک سے وہاں پر لونگ شوان آ جاتی ہے اور وہ بیچ میں سے اس چین کو کار دیتی ہے جس کی وجہ سے اس سرونٹ کا کنیکشن مولیان سے ٹوٹ جاتا ہے اور فینگ ہان اسے ایک زور سے لات مار کر اٹھا کر دور پھیک دیتا ہے لونگ شوان کو وہاں پر دیکھ کر مولیان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک سے یہاں پر کیسی آ گئی مگر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فینگ ہان جب فینگ شاورین کے پاس جا رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے لونگ شوان کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ اسے بچانے کے لیے جا رہا ہے تو لونگ شوان کچھ دیر کے بعد اس کے پیچھے آ جائے اور فلیش بیک سے باہر آنے کے بعد وہ لونگ شوان سے کہتا ہے کہ یہ اول ٹرٹل میرا شکار ہے تو لونگ شوان وہیں پر ہی کھڑی رہتی ہے اور دوسری طرف مولیان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فینگ ہان تمہیں یہ لڑکی چاہیے نا تم اسے لے جاؤ مجھے یہ نہیں چاہیے یہ کہتے ہوئے وہ اپنے چاروں طرف ایک بیریئر بنا لیتا ہے اور اس طرف وہ سرونٹ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے تو وہ سامنے اپنی موت دیکھتا ہے اسی لیے وہ دم دبا کروان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرف مولیان فینگ ہان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو پھر وہ مارشل جج تمہیں نہیں چھوڑیں گے مگر فینگ ہان اپنی انرجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کے بیریئر کو بہت ہی آسانی سے توڑ دیتا ہے جس پر مولیان بھی ہیران ہو جاتا ہے اور فینگ ہان اپنی سوڑ کے ایک اٹیک کے ساتھ اسے پوری طرح سے ختم کر کے اٹھا کر دور پھیک دیتا ہے مولیان کے مرتے ہی اچانک سے پھر وہاں پر فینگ ہان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اس مارشل جج کی ہوتی ہے وہ لوگ وہاں پر اپیئر ہونے والے تھے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڑ یہی پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے